نمشکار سو چونکہ اب ایم بی بیس انڈیا دوہزار تیس کا سیزن ختم ہو گیا دو تیر لوگ کے فون ہے جو بیچارے لاس تک ویٹ کر رہے تھے ابھی تک کہ سر اب آپ ہی بتائیے کہ ہم ابرار جائیں نہ جائیں اور کس کنٹری میں جائیں اور وہی میں تھوڑا سا حیران ہوتا ہوں میں نے ان سے الٹا پوچھا دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں ہم خود بھی ابرار بھیجتے ہیں تو پلیس آپ ہمیں کونٹیکٹ کیجئے کسی کو جبیکستان کزاکستان کرگستان رشیہ ایک سیٹرہ سیٹرہ جانا ہے لیکن ہم اسی کو بھیجتے ہیں جسے جانا چاہیے اور میں دوسرے دیکھیں کچھ لوگ ہیں انڈیا میں یہ مارکٹ میں وہ صرف رشیہ بھیجتے ہیں کچھ لوگ صرف انڈیا کا کام کرتے ہیں کچھ لوگ صرف ابرار کا کام کرتے ہیں ابرار کے اندر بھی کچھ لوگ صرف رشیہ بھیجتے ہیں کچھ لوگ کزاکستان بھیجتے ہیں کچھ لوگ صرف فلیپینز بھیجتے ہیں تو جو لوگ صرف فلیپینز بھیجتے ہیں وہ آج بھی فلیپینز کے اچھائیاں کر رہے ہیں جب یہ فلیپینز ایسے آپشن ختم ہو چکے جو میرے پرانے ویڈیو سے آپ نے سنا ہوگا تو انہیں کچھ اور کام آتا نہیں ہے کچھ لوگ دو کنٹری بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں فلیپینز نہیں کزاکستان چلے جائے کچھ لوگ ہے جو ہر کنٹری بھیجتے ہیں ہماری طرح وہ کہتے ہیں کہیں بھی جاؤ یہ دا ہر کنٹری کا پوزیٹیو نیگٹیو جو لوگ صرف انڈیا کرتے ہیں وہ ابروڑوں گالیاں دیتے ہیں جو صرف ابروڑ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انڈیا بھی کیوں لٹوار رہے ہو اپنے آپ کو اسی نبی لاکھ کروڑ سواگڑوں پر خرچ کر رہے ہو ہم تمہارا کام تیس لاکھ میں کرا دیں گے ہم چونکہ دونوں کرتے ہیں اس لئے ہم ہمیشہ سچی صلاح دے پاتے ہیں اور دونوں پخش کے سامنے پرزنٹ کر پاتے ہیں دیکھیں ابروڑ جانا ڈیفینیٹلی ہر لحاظ سے پرشانی تو ہے ملکہ سب سے بڑی پات ہے کہ سترہ اٹھا سال کا آپ کا بچہ آپ سے دور چلا جاتا ہے جس کو سال میں دو بار ملو گے جن بھی کنٹریز میں آپ جا رہے ہو اب نیپال اور فلیپینز کے علاوہ وہ سب کنٹری میں انگلیش نہیں بولی جاتی that is not their language پڑھائی انگلیش میں کرا جاتے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں پڑھائی انگلیش نہیں ہے تو آپ کا بچہ اٹھا سٹرگل کرتا ہے ہاں پانچ سال رہنہ کھانی پینے میں سٹرگل کرتا ہے ٹھیک ہے ہوسٹلز میں میسے میں کچھ اچھی انڈینز ہیں ہاں پہ جو کونٹریکٹرز ہیں جو چلا رہے ہیں پڑھائی کھانا مل جانا ہوسٹل کے اندر میسکیندوری کھانا ہوتا ہے کہ شہر میں آپ جاتے ہو تو آپ کو کتر انڈین کھانا ملتا ہے تو موٹا موٹی سچائی کی بات ہے یہ کہ آپ ایک سٹرگل کر رہے ہو جس ٹو گیٹ ای بی بیس ڈگری بہت ویلیو ہے انڈیا میں اب تو ایف ایم جی ایم ختم ہو جائے گا وہ بچہ بھی دے گا نیسٹ انڈین کا بچہ بھی دے گا نیسٹ جو براؤڈ والے آپ کو سمجھا رہے ہوں بلکل بات سچ ہے کوئی شکی بات ہی نہیں ہے جو کی جو ایف ایف ایم جی کا بھی جمانا تھا تو میں کہتا تھا کہ جو پڑھتا ہے بہار جا کے اس کا ایف ایم جی پہلی بارے میں کلیر ہوتا ہے اب دونوں ایم کو دینا پڑے گا انڈین بچوں کو بھی جو بہار جا کے پڑھیں گے ان کو بھی جو انڈین کالیج میں پڑھیں گے تو وہ بھی سمجھے قتم سب سے بڑی جو ایک اور سمجھے آگئی ہے وہ ہے ڈبل انٹرنشپ جو آپ نے نئی این ایم سی کے رول آئے تھا اٹھارہ نمبر دوزار اکیس کو اس میں جو منیموم ڈوریشن جب آپ بھار جاتے ہو جو ایلر سے اس بے کے استانیاں کے لیے سن آفر کر رہے ہیں کہ پانچ سالہ پہلے پڑھو گے ایک سال کے آگے پھر انٹرنشپ کرو گے اور پھر ایک سال کے آگے انڈیا میں بھی کرو گے اور انڈیا میں انٹرنشپ سٹارٹ کرنے سے پہلے نیسٹ ون سٹیپ کلیر کرنا پڑے گا اس دونوں چیزوں کی وجہ سے جو دکت ہے وہ یہ ہے اگر سب کچھ مانکے چلے گئے پہلے بارے میں پا کرتے ہیں تو ابھی پانچ جمعیک چھے جمعیک سات سال ہو گئے انڈیا میں آپ کے کام ہوتا ہے ساڑھے چار جمعیک ساڑھے پانچ سال میں ڈیر سال کا فرق ہو گیا کاؤس کا بہت فرق ہے لیکن اب یہ میسیج ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انڈیا کا بجٹ تھا جو فروڈ ایجنٹوں کے چکر ایمون کا سال خراب ہو گیا تو فون یہ آیا ہے ہم بہار جا کے سال بچا لے میں نے کہا دیکھو جو اگر آپ کے بچے کے اس بال بھی سات سو بیس میں سے سو ساٹھ آئے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیاری کر کے ایک سو ستر تو لے آئے گا یا ایک سو پچاس تو لے آئے گا اگلی بار بھی کہتے ہیں ہاں ہاں سر بلکہ یہ سال کا ٹائم میں لے گا تو دو سو بھی لے آئے گا میں نے کہا یس تو میں نے کہا سال بچانے کی لوجی تو ختم بہار ساتھ ساتھ ہونے ہیں اور باکھی پرسانی ہیں وہ تو دیکھئی ہے اور پیسے ہی آپ کے پاس دکھت ہے نہیں کیونکہ اب تو انڈیا میں کروڑ کی پیکیج اوپر بھی کسی کو پچھے لگ دیکھے بیٹھے ہو ہاں تو اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے میں سیدھر سی بات کہتا ہوں بہار وہ بھیجے اپنے بچے کو بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے آپ پڑھانا چاہتے ہو کھانا پینا پڑھائی سب ملا کے آپ جارہ سہرہ پچیس تیس پینتیس لاکھ کھرچ کر سکتے ہو اور بچہ آپ کا نمبر لائے دھائی سو تین سو کہ انڈیا میں سکاری سیٹ نہیں ملی کیونکہ انڈیا میں تو سب سے سستا پرائیوٹ بھی کرلا میں آپ کو ساٹھ لاکھ کا پڑھتا ہے اس کے لئے ساڑھے پانسو نمبر چیئے تھے تو میرے سابق سب سے بڑا سیگمنٹیشن ہی ہے کوئی یہ بولے کہ میرے پاس انڈیا کا بجٹ بھی ہے میرے بچے کے باکس بھی ہے تو بھاہر چلا جا کہ اتشاہ کا کوئی فلانہ کالیج تجھے بیٹر پڑھائے گا انڈیا کے موش کالیج سے گھلت ہاں انڈیا کے جو میں کہتا ہوں بیس کالیج چاہے وہ جھجر ہو چاہے ساستیون ناو ہو چاہے مانکہ ٹیشنہ کو جو اللہ ٹائپ کی وہ تو بلکل خراب ہے اور وہاں آپ کا انڈیمیشن ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہاں جائیں کہ بھاہر جائیں وہ تو آپ کے پاس ہے پیسہ دینے کو آپ بھاہر تب جائیے جو پیسے نہیں ہے سیدھے سی بات ہی ہے باکہ سمیں بھی بھاہر زیادہ ہی لگے گا ایک سال سے فرق نہیں پڑے گا رہنے کھانا آنا جانا ملنے جھلنے کا آرام آرام کمفرٹ آرام شروع چر پڑھائی کی تیاری کرنے کا آرام وہ سب انڈیا میں جاتا ہے بہار ہم بھی انہی کو پھیجھتے ہیں میں تو پہلا سوال پوچھتا ہوں ٹوٹل کتنا آپ کا بجٹ ہے اور میرے پاس تو کوئی لوگ بیچارے ایسے بھی آتے ہیں کہ تیس بھی نہیں تھا بجٹ دی بیس بائیس ہی بجٹ ہے سوچے کہ ایمی پہ سوڑا کیس آیا بائیس کا بجٹ تھا چب فائنک ایگلویشن ہوئی چوبیس بن گیا ان کو بدرو کرنا پڑ گیا بائیس لاگ بھی میں اگلے چھ سال میں تب ہی خرچ کر پاؤں گا جب آپ نے آپ کو بیچوں کیونکہ ان کی فادر کینکہ بھی مہینے کی تیزہ روپے کہتے ہیں جو سال میں کماتا ہوں اس میں سے ہم تیزہ روپے چھوڑو اس کو دے دیں گے ملوک پیٹ وز لائک دیٹ کہ میں شام گر سوڑی کو ٹوشن پکڑ لوں گا میری وائف ٹوشن پکڑ لے گی ہم انکم کو سال کی پانچ لاگ کر دیں گے اس میں سے اس کو سالے تیل لاگ دے دیں گے باقی ڈیڈلائی میں ہم گھر چلائیں گے تو جی میں سالت اللہ کا پچاس آر بھی سال کے نہیں بڑھا سکتا اکثر اس پریوار کے لوگ باہر بھیجتے ہیں which is fine تو ان کو بھی روٹر بننے کا حق ہے ان کو بھی کریت چوز کرنے کا حق ہے پھر اگر آپ کے پاس انڈیا میں پڑھانے کا بجٹ تھا پھر آپ انڈیا میں پڑھائیے انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں تو ای ہوب کی یہ ان سوالوں کا جواب جیتا ہے جو اب لوگوں کو فون کرتا ہے کے ساتھ انڈیا میں پڑھیں یا رشیہ اوزبیکستان کے لیے سان کشاکستان جورجیا بیلروز ایسٹر ایسٹر چائنا بھیجیں clear have a nice day bye bye